یہ گو تذکروں کے کارن ہی راجکتہ ہے لبادہ سبت جواب نے پریوک کیا ہے تو اس کا مطلب وہ گو رکھ سکتی ہے ترونتی پہتیس کروڑ روپیہ گم سڑوں کے کھاتے میں گیا اور گو ماتا سڑک پر نہ رہے اس کے لئے دن رات محنت کرتا ہوں لوگوں کے لئے پد ہوگا میرے لئے دائتوں ہیں میرے لئے جمعیواری ہیں سرکار کی کرکری بھی ہوتی ہے سرکار سو چھپن کروڑ روپیہ کی ہے سرکار سیکٹی ایٹ کے اندر لائن نہیں لگتی ہے لوگوں کی سویدہ گھر بیٹھے ہی شوڑ جریئے آپ نے کچھ ہی ویکتی ہے یہ کہ سارا سماج نہیں ہے کچھ ہی ویکتی ہے نمشکار سواگت آپ کا حریانہ آج پر حریانہ آج کی ٹیم کہا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں حریانہ گو سیوہ آیوگ چیئرمن ویسے تو چیئرمن کا جو کاریکال ہوتا ہے ایک سال کا ہوتا ہے لیکن جو موقع کے جو تتکالین کو سیوہ آیوگ چیئرمن شانگرگ وہ لگتار تین سالوں سے اس پد پر بیٹھے ہیں اور اگست میں ان کا پد چلا جانا تھا ایسی امیدیں بہت سارے لوگ لگائے بیٹھے تھے کیونکہ پچھلے تین سالوں سے وہ اس پد پر بیٹھے ہیں کابیج ہے لیکن ایک خبر آئی کہ تین سال کے لیے ان کا کاریکال بڑھا دیا گیا اسی پر بات کریں گے اسی پر چرچہ کریں گے یہ گاڑی ان کے پاس رہ گئی اور یہ جو دفتر ہے ان کا دفتر بھی انہی کے پاس رہ گیا کیمرمن کو کونگا آگے چلے اور ان سے بات کریں گے دفتر میں بیٹھے ہیں گاڑی یہاں پر ہے تو سوہبھاوک طور پر وہ بھی یہاں پر ہی ہوں گے ان سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ آخر مکھے منتری منوہر لال کو وہ اتنے کیوں بھا رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اور آخر کیوں ایکسٹینڈ ان کو کیا جاتا ہے تین سالوں سے لگاتا اور وہ اس پد کی شعبہ کو بڑھا رہے ہیں اب اگلے تین سال اور بیٹھے رہیں گے تاجب کی بات یہ ہے کیونکہ بہت سارے لوگ قیاس لگائے بیٹھے تھے کیمرمن کو کونگا سامنے آئے اور اب مجھے ریکوڈ کریں ادھر سے بہت سارے لوگ ہیں قیاس لگائے بیٹھے تھے کہ کارے کال سماپ کر دیا جائے گا ان کا اب گو سیوہ آئیوگ چیئرمن کے پت سے ان کو ہٹا دیا جائے گا لیکن آج کی بڑی خبر ہے بڑی بیکنگ ہے کہ ان کو پھر سے ایکسٹینڈ کر دیا گیا اب اب وہ اگلے تین سال چیئرمن رہیں گے اور گو سیوہ میں آپ کو کیا کریں گے کیونکہ ان کا ارادہ تھا کہ ہر ایک گو ونش کو سرک سے ہٹا دے گے دفتر میں وہ ہیں ان سے پوچھیں گے ان سے بات کریں گے کہ کیسے وہ ہٹائیں گے کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کی آلوچنا بھی ہوتی رہی ہے ابھی تک ابھی تک جو وہ چیپل گلاب سامنے دیکھیں گے یہ دفتر ہیں اور دفتر میں چیئرمن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں لگاتا ہے یہ وہ دفتر ہے ہریانہ گو سیوہ آئیوگ کا اور گوبر سے ہی یہ گو سیوہ آئیوگ لکھا ہوا ہے گوبر کی مورتی ہے کافی کام کیے ہیں دیکھ سکتے ہیں لگاتا ہے دفتر اور دفتر میں بیٹھے ہیں امید جیسے میں نے بتایا بہت تارے لوگوں کو یہ امید تھی کہ کریکال ان کا پورا ہو گیا لیکن تین سال کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا گیا شرون کمار گر یہ نیم پلیٹ جی جی بھائی ہم خود بات کر لیں گے یہ نیم پلیٹ اب اگلے تین سال تک یوں ہی رہنے والی ہے بہت سارے امید بہت سارے لوگ امید لگائے بیٹھے تھے کہ یہ نیم پلیٹ ہو یہ نام بدل جائے گا لیکن نہیں بدل جی چیرون سام بہت 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 بدھائی ہو آپ کو اگلے تین سال کے لیے پھر آپ کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا بہت دنیواد بہت دنیواد یہ مانے مکہ انتری جی کا اور جو بھی سنکھن کے سبھی پدادی کاری ہیں جنہوں نے مجھ پر وشواس کیا اور گو وقتوں کی محنت کا پرنام ہے کہ مجھے دوسرا کاریکال دیا گیا دوسرا کاریکال لیکن لیکن چھلیے میں چیر لے لیتا ہوں اور لمبی بات چیرمن صاحب آپ سے کرنے والا ہوں کیونکہ بہت سارے آپ کے چاہنے والے ہیں بہت سارے لوگ ہیں پڑی امید لگائے بیٹھے تھے کہ اس اگست میں اس چیرمن سے پیچھا چھوٹ جائے گا ایسے ہے کہ یہ سنکھن نے اور سرکار نے سوچنا ہوتا ہے جی کہ میں چیرمن کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا چیرمن لوگوں کے لیے پد ہوگا میرے لیے دائتو ہے میرے لیے جمعہ واری ہے اور گوم آتا سڑک پر نہ رہے اس کے لیے دن رات محنت کرتا ہوں اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر چلتا ہوں گو وقتوں کو ساتھ لے کر چلتا ہوں اس پر بھی بات کروں گا کیمرمن کو کہوں گا کہ آرام سے بیٹھ جائیے لمبی بات ہونے والی ہے سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کیسی کون سی گولی آپ نے مکہ منتری منہور لال جی کو دے رکھی کہ آپ کے آگے وہ کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے شرن کمار گرگ دو ہزار بیس سے سیٹ پر اس گدی پر وراجمان ہے اور لگہتار اب تین سال اور بیٹھے رہنے والے ایسا کیا کیونکہ بہت سارے لوگوں کو چنتا ہے بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر کون سی گھوٹی پلا دی چیرم صاحب نے اس میں کوئی گھوٹی کی بات نہیں ہے ہم سنگتھن کے کارے کرتا ہیں اور ہمارا کام یہ ہے کہ سرکار کی جو پولیشی اور یوجنہ ہیں ان کو آگے بڑھانا اور لوگوں کو سویدھائی دینا کوئی سمجھ سائیں ہیں ان کو حل کروانا اور ان کو ہم پرمانک طریقے سے حل کروارے ہیں جس کے پرنام سروب سرکار ہمیں وشواز کرتے ہیں ونن مکہ منتری جی وشواز کرتے ہیں جہاں تک پد اور دائتوں کی بات ہے پد کے لیے بڑی میند کرنی پڑتی ہے اور دائتوں جو ہوتا ہے اس کے لیے سیوہ بھا ہوتا ہے کہ میرا کرتوے کیا ہے میں کیا کروں میرے لیے یہ دائتوں ہے نہ کہ پد ہے بلکل میں اسی پر آنے والا ہے چیرمین صاحب اب آپ کو تین سال کے لیے ایکسٹینٹو کر دیا گیا لیکن جمعیداری بھی بڑی ہے دوہجار چوبیس میں اب چناب ہے تو جاہر طور پر اب آپ کے جمعید گو ونشوں کو سڑکوں سے ہٹانا ہوگا گون سوموردھن کرنا ہوگا بہت بڑی جمعیداری بھی آپ کے کندوں پر ڈال دی گئی ہے کیونکہ چوبیس میں آپ کی وجہ سے یا گو گو ونش کی وجہ سے سرکار پر کوئی بھی فجیتہ نہ لگے بلکل آپ سے کچھ دن پہلے بھی بات ہوئی تھی میری ہم ہریانہ کی شڑک پر ایک بھی گونس جب تک رہے گا چپ نہیں بیٹھیں گا اور لگاتار لگے ہوئے ہیں اگر ہم بات کریں دوہجار چودہ پندرہ کی تو ایک لاکھ پچہتر ہزار گونس گونس گونساڑوں میں تھا آج پانچ لاکھ گونس گونساڑوں میں اور سماج کے گھرگر میں گونس تھا پرانے سمیہ میں آج گھروں سے نکال کے ان کو سڑکو پہ کر دیا گیا اور اسی کی بیوستہ سرکار کر رہی ہے منتو اتنا کرنے کے بعد بھی کچھ گونس سڑکو پہ ہے اس کے لیے ہم نے تری شتری یوجنائے بنائی ہے کہ جگہ جگہ گونس کے روپ میں ایک بڑی جگہ لے کر بڑی جگہ پہ گونس کو رکھنا اس کے لیے ہم نے پانی پت کے اندر ہیشار کے اندر جیند کے اندر بہت جنگے پہ بہت ویوستہیں کی ہیں جس کے پرنام سروب کہیں تین ہزار گونس ہے کہیں پانچ ہزار گونس ہے کہیں دو ہزار گونس ہے ہر جگہ الگ الگ ہے ہریانہ میں اس سمیں چھ سو پینتیس گو سڑے ہمارے پاس ریجیسٹرڈ ہیں وہ سب کام کر رہی ہیں پرانتو ابھی ویوستہوں کی اور جورت ہے اس سے پہلی سرکاریں تو کسائیوں سے سیدھا بھیج دیتی تھی نہ گونسہڑوں پہ دھیان دیتی تھی نہ گونسے ہوا یوگ یا سرکار کے مادم سے کوئی دان دیتے تھے کوئی جیو جنتو کلیانڈ بورڈ سے ایم پی سے کچھ آ گیا تھوڑا بہت آ گیا نہیں گونسہڑوں پہ کوئی دھیان نہیں تھا جی منہورلال جی کی سرکار نے اس پہ دھیان دیا ہر سال بجٹ بڑھایا اور ہر سال گونسہڑوں میں دے رہے ہیں اور گونسہڑوں بھی اپلیکشہ کرتی ہیں کہ ہمارے کو سیوگ ملے ابھی ترنتی پہتیس کروڑ روپے گونسہڑوں کے خاتے میں گیا اور آپ گونسہڑوں میں جا کے ہی پتہ کریے کہ آپ کے پاس پہنچا ہے لوگ کی ہوئی ہیں جاہر طور پر آپ کے پاس بھی آتا ہوگا تو اس پر اور ابھی اور لمبا کام کرنے کی ضرورت ہے یہ سڑکوں پر چھوڑی کشنے سماج نے ہی چھوڑی ہوگی گھروں سے ہی نکالا ہوگا اور گھروں سے نکالنے کے پسچات یہ سڑکوں پہ لگا تار سرکار اور سماج کا شہیوگ لے کے اس کو اندر بھی کر رہے ہیں گو وقت بھی دن رات محنت کر رہے ہیں گو سیوکوں نے دن رات محنت کی ہے اس کا پرنام ہے اور سرکار نے دن رات محنت کر کے ان کو پریریت بھی کیا اور ان کو سہیوگ بھی کیا منور لالجی نے اس کے بارے میں دن رات اس کے میں چنتن کرتے ہیں چنتن کیا چالیس کروڑ سے چار سو کروڑ آپ نے کروا دیا اب کیا اس کو چار ہزار کروڑ پر لے کر جانے کی ارادہ ہے یہ چار سو چھپن کروڑ روپیہ کیا ہے اور جس میں سے پینتیس کروڑ گو ساڑوں کے کھاتے میں چلا گیا اور گو ساڑے اس سے سنتوشت بھی ہیں اور اگلی یوجنہ کے اندر باقی پیسے کی یوجنہ بھی لگاتار چل رہی ہیں ہم گوون بھی بنایں گے نئی گو ساڑے بھی بنایں گے اس کا گو ساڑوں کو وشتار بھی کریں گے جو پرانی ہیں اور ان کے اندر گوونس دیں گے اور اس کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں اور جلدی ہی آپ کو پرنام بھی دکھائی دیں گے بس مجھے یہ بتا دیجئے چیرمی صاحب دو ہزار چوبیس کے لیے کیا آپ نے بھی کمر کس لیے آپ کے گوھ سے وایوگ نے بھی کمر کس لیے سرکار کی چھوی کو اور بہتر کرنا ہے جنتا کو سہولیت دینی ہے گوونسوں کو سڑکوں سے ہٹانا ہے تاکہ جنتا جنتا کا وشواس بن جائے اسی سرکار پر دو ہزار چوبیس میں دوبارہ کابیج ہو جائے یہ سرکار اس سرکار نے بہو آئی امی ہر ویکتی کا ہر ورق کا سماج کے ہر طبقے کا اور ہر پرانی کا کھیال رکھا ہے اور اس طرح کی یوجنہیں بڑھائی ہے کہ آج سیکٹی ایٹ کے انڈر لائن نہیں لگتی ہے لوگوں کی سویدہ گھر بیٹھے ہی شروع جریع ہیں پورٹل کے مادم سے انیک جمعہ انیک یوجنہیں کامیاب ہو رہی ہیں کچھ کمیاں ہوں گی تو اس کو بھی دور کر رہے ہیں اور مکہ منتری جی خود دیکھ رہے ہیں اس کو پریشی منتری جی ہمارے دیکھ رہے ہیں سنگتھن پوری طرح سے یوجنہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس سنگتھن بھی پورا ہے اور سرکار بھی پوری ہے اور دو ہزار چوبیس میں بھی پونے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آئے گی اس کے اندر کوئی دورائنی ہے اور نشچت روح سے ہماری بھی کوشش یہ ہے کہ گوونس سڑکوں پہ نہ رہے نہ سڑکوں پہ گوونس کی جگہ گوونس کی جگہ تو گھروں میں ہے یا گو سڑوں کے اندر اس کی بھیوستہ ہم پونٹ روح سے کریں گے چلیئے آپ کے مکہ منتری اماندار ہیں آپ کا جو گو سیوہ آیوگ ہے امانداری سے کام کر رہا ہے صاف نیتی سے کام کر رہا ہے گو سیوہ آیوگ شرون گھرک بھی بلکل اماندار ہے ان پر بھی کوئی داگ نہیں ہے لیکن پھر آپ کے گو رکشکوں پر گو بھکتوں پر کیوں آروپ لگتے ہیں نوہو دنگے بھڑکانے کے بھی آروپ لگتے ہیں کبھی اس اور بھی آپ نے سوچا ہے یہ پرسناب نے ٹھیک کیا گو ماتا گو ماتا مانتے ہیں اور ماں کا سمان ماں کی طرح ہی ہونا چاہیے اور کچھ لوگ سماج کے اندر آراجکتہ پھیلانے کے لیے گو ماتا کی تسکری کرتے ہیں اور ماں کو ماں کو سیوہ کرنا سنبھال کرنا ویوستہ کرنا اور گو تسکروں کو پولیس کا پرساسن کا سہیوگ کر کے روکڑا یہ گو سیوہ وڑے لوگ کرتے ہیں جو سماج میں ہر ایک ہے آج بھارت کے اندر جو سماج پرمپرہ سے لگاتار چلا رہا ہے جو کہ یہ کہ مول سماج یہاں کا ہے اس سماج کے اسی پرسنٹ لوگ گو کو ماتا مانتے ہیں اور اس ماں کا اپمان کوئی برداست نہیں کرے گا اور نشچت روح سے اگر گو تسکری کرنے والے گو ماتا لوگوں کی بھاونہوں کو بڑھکانے والے گو تسکر ایسا کام نہ کریں اور اپنے کچھ ہی وقتی ہیں یہ کہ سارا سماج نہیں ہے کچھ ہی وقتی ہیں ان کو منہ کے سمجھا کے بھجا کے یا پھر پرساسن اپنا کام کرے اور پرساسن کر بھی رہا ہے تو نشچت روح سے اس وارے میں کوئی نہیں ہے گو تسکروں کے کارن ہی راجکتہ ہے نہ کہ گو سیوکوں کے کارن اگر کوئی گلت فہمی میں اس میں ہے کہ گو رکھ سک اگر گو تسکری نہ آ تو گو رکھ سک کیوں کھڑے ہو لیکن دنگا بڑھگانے کے عروب لگ رہے ہیں وہ لکھشکوں پر آپ کس دنگے کی بات کرتے ہیں وہاں مندر کے اندر درسن کرنے کے لیے یاترہ گئی یاتریوں نے کسی بھی طرح کی اور راجکتہ کی بات نہیں کہی اپنا بھگوان سیو پہ جل چڑھانے کے لیے نلڑ مندر میں جلاب سیک کے لیے یاترہ جا رہی تھی اس کے اوپر پتھر برسانا اس پہ اٹے برسانا یا انہے طرح کی گوڑیا برسانا تو اس میں اس سماعہ جو یاترہ ہی تھی ان کا کہاں سے دوست آ گیا اس میں گوڑ بھگتوں کا دوست کہاں سے آ گیا تو اس بات کو دیکھئے نا کہ سانتی پرن یاترہ جا رہی ہے اس کے اوپر آکرمن ہو رہا ہے تو اس بات میں سماج کے اندر اگر کوئی بھی ویکٹی ہے کسی بھی سماج کا ہے اگر وہ گلت کام کرتا ہے یا سماج میں رجکتہ پھیلاتا ہے اس کو دنڈ ملنا ہی چاہئے اس پہ قانونی کاروائی ہونی چاہئے نہ کہ اس طرح سے اس روح میں یاترہ پہ اٹیک ہو لیکن جنہوں نے آگ جنی کی پتھر باجی کی توڑ فوڑ کی ان پر پولیس کاروائی کر رہی ہے لیکن دنگا بھڑکانے کا آر او بٹو بجرنگی پر لگتا ہے مونو مانے سیر پر لگتا ہے سرکار کی کرکری بھی ہوتی کہ سرکار ان پر لگام نہیں لگا پائی وہ الگ بات ہے اس کے شکایت پولیس میں کرے پرساسن کو کرے مکہ منتری جو کو کرے پرساسن اپنی سپورٹ نہیں ہے پرساسن اپنی کاروائی کرے ہم کسی بھی گلت کام کرنے وڑے کے ساتھ نہیں ہے کوئی سپورٹ نہیں ہے گلت کام کرنے کے لیے کسی کے لیے کوئی سپورٹ نہیں ہے چاہے وہ چاہے وہ گورکشک کا لبادہ اوڑ کر سامنے آئے تب بھی اس کو ہمیں گو ماتا کی شیوہ کرنے وڑے ان کی ویوستہ کرنے وڑے نیم اور قانون کے دائرے میں رہ کے کام کرنے وڑے لوگوں کو ہی سرکار کا سپورٹ ہے اور گو ماتا کی شیوہ کرنا ہمارے دھرم کے انصار بھی اور ہمارے سویدھان کے انصار بھی اور سرکار کے انصار بھی بلکل جائج ہے گو تسکروں کو گو تسکری نہ کریں وہاں تو اراجک تطووں نے جو ایوستہ پھلائی اور یاترہ پہ اکرمند کیا ان سبھی دوسیوں کو یا جو بھی گلت کاریا کر رہے ہیں ان سب کو بھی دنڈ نیم انصار قانون کے انصار ہونا چاہیے نہ کی کسی ایک کو ٹارگیٹ کر کے یا کسی ویوستہ کو خراب کر کے دوست مڑ کے اور کسی ترہیخ اپنا ایک بار پھر سے میں شب کامنا ہی دوں گا آپ کے نئے کاریکال کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد اور آپ کی ٹیم لگاتار کاریا کرے اور دیش کی انتی میں اچھے کاریا کے لیے میں آپ کو شب کامنا ہی دیتا ہوں بہت بہت دھنیواد پوسی وائیوگ شرون گرگ جی تھے لگاتار وہ اس پد پر راجمان ہے شبہ مان ہے اور آگے بھی تین سال کے لیے وہ لگاتار اس پر بنے رہیں گے اب تین سال میں وہ کیا کرنے والے ہیں وہ بھی ہم آپ دکھائیں گے بس اس کے لیے آپ کو ہریانہ آج کے ساتھ بنے رہنا ہوگا اور ہریانہ آج کو سبسکرائب کرنا ہوگا دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہریانہ آج کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے گا اور اس ویڈیو کو جانا شیئر کیجئے بہت بہت دھنیواز ہریانہ آج کے لیے شبال کنچے